اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک اچھا پروڈکٹ سیلیکٹ کرنا کس طرح ہے آپ نے اور اس کے میتھڈز کہیں کہ آپ ایک اچھے پروڈکٹ تک پہنچ رہے ہو تو پچھلی ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ سائی کی کی ہونی چاہیے اور ایک اچھا پروڈکٹ کس طرح کب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے اس اچھے پروڈکٹ تک پہنچنا ہے کیسے وہ کیا کیا میتھڈز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک اچھے پروڈکٹ تک پہنچنے کے لئے ٹھیک ہے اس کا کوئی لینئر میتھڈ نہیں ہے کہ آپ ایک سٹریٹ فورڈ میتھڈ میں چل پڑے اور اسی طرح سے آپ پروڈکٹ کو ہنٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ کو ڈیفرنٹ سورسے سے ڈیفرنٹ چیزوں سے کی ویڈز نکال لیں اور ان کی ویڈز کو آپ نے امازون ڈاٹ کون پر چیک کر کے ان کے سٹیٹس دیکھنا ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائیے کہ سٹیٹس کیسے دیکھنا ہے تو اب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے آپ نے ان پروڈکٹ سکت پہنچنا ہے اور کیونکہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ اپنے دماغ سے پروڈکٹ سوچ سوچ کے ختم ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لینا ہے کہ کس طرح آپ نے باقی پروڈکٹ سکت پہنچ لیا تو سب سے پہلے ہنٹنگ آن بلیک باکس ہیلیم ٹین یہ سب سے ایک کومن میتھیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہیلیم ٹین کے اوپر آپ کو بلیک باکس ملتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ اس کو کھول لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے لیمٹیشنز اور ریسٹرکشنز لگا کے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اس میں جتنے زیادہ آپ نمبرز کو چینج کریں گے اتنا آپ کو ڈیفرنٹ ریزلٹس ملنا شروع جائیں گے کیونکہ ہر کسی کو بلیک باکس کا پتہ ہے سارے یہاں پہ ایک سپیسیفک نمبرز لکھتے ہیں اور اس کے بعد انکو ریزلٹس آ رہتا ہیں تو وہاں سے دکھتے ہیں کوئی نیا میتھر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نمبرز کو کونسنٹ بھی چینج کرتا رہنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی بیس طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کٹیگریز کو سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی کٹیگریز سیلیکٹ کر لیں گے کیا ابھی ہم پہلا فلٹر لگائیں لگے ہیں تو اس پہ اس طفحہ رہنے دیتے ہیں لیکن جب آپ اس کو کسی سپیسیفک پروڈک ہنٹنگ کر رہے ہوں کلائنٹس کے لئے تو آپ نے کٹیگری بھائیس بھی اس میں گزنے ہیں تاکہ اتنا براڈ یہ ریزلٹ شو نہ کر رہا ہوں اور آپ کو مل رہا ہوں عام سی بیچ میں ٹھیک ہے آپ نے کٹیگریز کو چوز کرنا شروع کر دینا ہے باری باری اور ان پہ فلٹرز لگانے ہی رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کوئی سی رکھ نہیں کی لیکن آپ منتھلی ریونیو رکھ لیں اچھے یہ آپ کو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ پاس 30 ڈیز کا آپ کو ریونیو شو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ایبریج تو اس کے ساتھ سے آپ رکھ لیں آپ یہاں پہ 5,000 کر لیں اور میکسیمم پہ آپ رکھ لیں کیونکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا بیجٹ تھوڑا اور آپ بہت بڑے والے پروڈکس کو دیکھ رہے ہوں جن کے ریونیوز 100,000 اور اس طرح تو آپ تھوڑا سا اس پہ realistically سوچ کے وہاں پہ آپ numbers لکھیں اچھے ایک اور چیز یہ ہے کہ سب یہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے 5,000 اور اس کو 25,000 آپ اس کو تھوڑا سا change کر لیں آپ اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا different number کر لیں جس سے آپ کی values ہو بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن different ہو جائے گا باکے اس سے ٹھیک ہے اچھے پرائس ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھ لیں 5 to 23 کر لیں review count اچھے reviews کتنے نہیں چاہیے میں رکھتا ہوں اچھے یہ ہوں گے total number of question reviews ٹھیک ہے آپ اس پہ minimum رکھیں یہ آپ کو value کوئی نہیں set کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں اس کو ذرا detail filter search کرنے کے لئے میں اپنی values کو set کر لیتا ہوں اور different set کر رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ بھی میں اس پہ اس دفعہ یہ رکھے ہو سکتا ہے میں multi revenue اکلی دفعہ 10,000 دنیا رکھوں اور پھر search کر کے دیکھوں وہ زیادہ laser target ہو جائے گا اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو اس اتنی broad range کے اندر production نہ ملے لیکن آپ اس کو laser target کرنے شروع کر دیں categories کے اندر جا کے target کرنے شروع کر دیں کیونکہ آپ کو یہاں سے میں اپنے result آئے گا تو دکھاؤں گا اچھا review rating minimum یہ بھی average ہی ہوتی ہے اس کو آپ کر لیں 4.2 کر لیں اور اس کو آپ کر لیں اس کو آپ کر لیں 4.0 کر لیں ٹھیک ہے shipping size small standard large large standard size تک کر لیں small oversize medium oversize large oversize special oversize میں رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ advanced filters میں بھی دیکھ لیں کہ advanced filters میں آپ کے پاس کیا options ہیں شروع میں آپ نے صرف ان کے اوپر دیکھتا ہے اور advanced filters کے اوپر آپ نے چیزوں کو مطلب advanced filters میں sales change کے کتنی overall period میں sales increase ہوئی ہیں یا decrease ہوئی ہیں ان کی keywords کی ٹھیک ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں fulfillment میں آپ چوز کر سکتے ہیں کہ FPA fulfillment ہو majority کے FPM ہو یا amazon ہو ٹھیک ہے اور monthly sales unit ان کے 300 to 400 ہو جائیں یا 500 ہو جائیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی وہ working ہے کہ آپ کس طرح کے product کے اندر جانا چاہا رہے ہیں ٹھیک number of sellers ٹھیک ہے number of sellers آپ کے active sellers کتنے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں minimum رہنے دیں آپ اس کو maximum کے اوپر رکھ دیں just 5000 یا 3000 رکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ numbers میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں یہ کوئی solid numbers نہیں ہیں ٹھیک ہے ویٹ آپ کا کوئی specific ہو کہ آپ نے ہلکے product میں جانا ہے یا for example آپ UK کے لئے product owner ٹھیک ہے UK میں shipping weights زیادہ ہوتے ہیں cost زیادہ کروی ہوتی ہیں وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے light weight product کو search کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو limited ہے ٹھیک ہے یوں کر کے آپ اپنے results نکالنا ہے اور basically یہاں پہ آپ کو صرف اسی لئے یہاں دیکھیں آپ کے پاس سارے products آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی sales اگر آ رہی ہیں اور آپ نے یہاں سے basically product تو یوں نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے normally آپ product دیکھتے ہیں اس کو جا کے آپ amazon پہ search کر لیں اور پس product ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا وہ product basically آپ کو idea دینے کے لئے ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ product بھی ٹھیک ہو لیکن آپ کو idea دینے کے لئے ہوگا کہ اور کیا کیا categories کی یا سب categories کی آپ کے پاس options ہیں ٹھیک ہے تو اس product کو آپ نے search کر لینا ہے amazon کے اوپر ٹھیک ہے pet safe model tingle collar ٹھیک ہے یہ pet supplies کے اندر ہے 764 اس کی average price ہے monthly sales کی یہ آ رہی ہیں آپ اس کی keyword کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ڈیکلائن میں سیلز اس کی ہاں جے ٹھیک ہے اس طرح اگر کہ آپ نے یہاں سے products نکال لیں یہ ان کی minimum average rating score ہے ٹھیک ہے ڈی ایس آرز دیکھ لیں ان کی average revenue دیکھ لیں ملتی اچھا آپ کو یہاں پہ جو product اچھا لگ جائے گا آپ نے اس کو amazon پہ کھول لینا ٹھیک ہے go to product page on amazon یہ ٹھیک ہے ان کے folding hairbrush آپ نے اس کا جو keyword ہوگا main اس کو اب آپ search کر لیں directly ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس folding hairbrush آگے بیچ میں ہیں ٹھیک ہے بیچ میں اور بھی لوگوں نے ڈیفرنٹ چیزیں رنگ کی ہوں گی لیکن آپ نے اس سے گھبرانہ نہیں آپ نے majority دیکھنی ہے کیا majority کیا majority لیکن folding ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے average reviews دیکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی بڑھائی لیکن ہے hairbrush اچھا یہ folding نہیں ہے یہ ایک اور broader keyword ہوگا اس کے اوپر اس کے اوپر رنگ ہوگا اس کے اوپر اس کے اوپر اور اس نے یہاں سے بھی کیونکہ 39,000 اس کے reviews ہیں تو وہ جو آس پاس اس کے اور keywords ہیں اس کے اوپر بھی اچھا رنگ ہوا ہوگا ٹھیک اچھا آپ اس کے اوپر رن کر لیں helium ٹھیک ہے helium کا پیکسٹر رن کر لیں اور jungle scout رن کر لیں ٹھیک ہے جو basic numbers ہوتے ہیں وہ jungle scout case زیادہ بہتر ہوتے ہیں sales wise ٹھیک ہے daily sales monthly sales اور ان چیزوں میں jungle scout کے numbers کیونکہ میں نے اپنی لسٹنگ کے اوپر بھی اپنی لسٹنگ کا تو آپ کو سلے سینٹر میں نظر رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے monthly sales جنگل سکاوٹ جنگل سکاوٹ کے سکورز زیادہ قریب ہوتے ہیں ریالیٹی کے تو جو اپنے revenue اور ان چیزوں کے اندازے لگانے ہیں تو آپ نے maximum jungle scout کے numbers پہ believe کرنے ہیں helium 10 کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں sometimes کچھ products کے دونوں کے لئے آپ کو almost same ملیں گے لیکن majority times کے میں بات کر رہا ہوں jungle scout کے پر آپ نے ضرور دیکھنا اچھا آپ نے اس کا revenue sort out کریں میں دیکھنے کے لئے کہ کیا یہاں پہ scope ہے ٹھیک ہے یہ نکال دیں یہ نکال دیں کیونکہ آپ کے product نہیں ہے یہ directly آپ کا product نہیں آپ کا folding brush product ہے ٹھیک ہے یہ normal behavior brush ہے تو اس کی sales سے آپ نے وہ نہیں ہونے آپ نے جو super relevant keyword ہے اس کو دیکھنا ٹھیک ہے تو یوں کر کہ آپ نے اس پہ جانا ہے لیکن پھر مجھے یہاں پہ نظر آیا اور پہلا folding brush اوپر والوں کو ساروں کو مجھے cross کر دینا چاہیے اور وہاں سے اوپر سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے تاکہ پھر مجھے ریل سٹرٹس ملیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یوں یوں کر کے جو بیچ میں میرے نہیں ہیں جو جو میجر سیلز لے کے جا رہے ہیں جیسے یہ تین چار پانچ hairbrush میں رنکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اس کی ورڈ کے بھی نظر آ رہے ہیں تو میں ان کو یہاں سے ہٹا دوں گا تاکہ مجھے جو پیچھے جو میرے سپر ریلیونٹ کی ورڈ ہے اس کی جو اوپر رینکت ہیں ان کے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ڈیلیکلی وہی پروڈکٹ سل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اپنے پروڈکٹ تک پہنچنا ہے اچھا میں نے بہی بات کرتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بیسیکلی پروڈکٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس پروڈکٹ ہو سکتا ہے وہ پروڈکٹ آپ کھولیں اور اس پروڈکٹ آپ کو سیل کرنے کا اس کی سٹائٹس اچھے نہ لگیں لیکن اس کے ایٹ گیٹ آپ کو اور پروڈکٹس اچھے لگ میں شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بلیک پوکس سلچن ہوتی ہے اس کو یہاں پہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو مارک کر سکتے ہیں اور ان کو کی ویڈز کو بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریق ہے اچھا آپ نے زیادہ سٹور نہیں کرنے اب زیادہ تر مجھے امید ہے کہ شیئر ڈولز یوز کر رہے ہوں گے جو لوکل سروس کے اوپر رکھے ہوتے ہیں جو کافی ڈیفرنٹ گروپس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ لوگ مل جائیں گے جو ہیلیم اور باقی سارے جو سرچنگ ٹولز ہوتے ہیں ان کو ازا پیکج کر کے نائن ڈالرز کا ٹن ڈالرز کا پر ٹول آپ کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جب اس طرح کی ٹولز کو لیکن آپ نے اس کی اندر ہوں اپنے ڈیٹا سٹول نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈیٹا آپ نے سٹول کرنا ہے جب آپ کے پاس اپنا ہیلیم ٹین کی ویب سائٹ سے لیا ہوا اپنا ٹول ہو اور ٹیرکٹ آپ کے پاس اس کا ایکسس ہو صرف آپ کے پاس ہو آپ کے ٹین کے پاس ہو تو آپ نے اپنے ڈیٹا سٹول کرنا ہے ویسے آپ خوشش کی جگہ کہ آپ کے شیئر ٹولز کرنے اس کا اندر آپ نے ڈیٹا سٹول نہ کرنے اچھے دوسرا اب یہاں پہ method نہیں لکھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک اور method ہے magnet ٹھیک ہے magnet کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں magnet میں basically آپ کو keywords مل جاتے ہیں ٹھیک ہے keyword usage میں جائیں magnet میں جائیں اور یہاں پہ keyword لکھیں یہاں پہ آپ لکھ لیں تھوڑا یہاں پہ لکھئے گا broader keyword ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کے جو قریب قریب کے جو keywords ہیں جن پہ ان کے competitors rank ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا broader keyword لکھئے آپ یہاں پہ لکھئے ہیں plastic storage box پہ لکھئے ٹھیک ہے اور اس کو آپ amazon.com ٹھیک ہے آپ get keywords کریں search this before ٹھیک ہے یہ search کریں اچھے یہ اب آپ کے پاس آگئے ہیں سارے results آگئے ہیں یہ آپ کو search volume نظر آرہا ہے direct اس keyword کا plastic storage box اس کا ٹھیک ہے اور آپ کا total keywords نظر آ رہے ہیں جو indexed ہوں گے اس پہ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ مزید filters لگا کے اس جو overall result ہے 13,000 plus keywords کا ان کو آپ filter لگا کے search کر سکتے ہیں آپ کے organic کر سکتے ہیں amazon recommended اگر آپ نے خالی نکال لے amazon choice نکال لے ہو competing products میری اس range سے اس range کے اندر ہونی چاہیے اس کو آپ sort out کر سکتے ہیں word count long tail keywords short tail keywords ٹھیک ہے ان کو آپ directly دیکھ سکتے ہیں کہ word count آپ نے set کرنا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ میرے minimum 2 words اور maximum میرے 4 words تو اب یہاں پہ اس کو limit دیکھ سکتے ہیں search volume لیمٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے اس کو result کو اپنے مزید filter out کر لینا ہے اچھا میں کیا کروں گا یہاں پہ میں نے magnet کے اوپر keyword لکھا ہے تو میں اس کو search volume کو top to bottom top to bottom میں اس کو sort کر لوں گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا دیکھنا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک new seller ہوں ٹھیک ہے اور نیا میرے ویڈیو دیکھ experience کر تو میں کوشش کروں گا کہ میں ایسے پروڈکٹ میں کوشت ہوں جس کا revenue اچھا ہو ٹھیک ہے اور اس پہ کمپیٹنگ پروڈکٹس کام ہو تھوڑے اتنے نہ ٹھیک ہے 10-10,000 نہ ہو start میں تو اس میں میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک اچھا storage bins ٹھیک ہے یہ ایک broader keyword ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے دیکھیں different type of storage bins مل رہے ہیں ایک super relevant storage bin یہ پہ مشکل لیا مل ہے آپ different types کیوئٹ بھی بہت بڑھ ہے storage bins تو اس لیے اچھا آپ نے کیا دیکھنا start میں کمپیٹنگ پروڈکٹس کس کے کم ہیں وہ کیوئٹ آپ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ان کیوئٹ کے اردگرد اپنے opportunities کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں dog food storage container کو دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اپنے یہاں سے کیوئٹ مارک کر کے ان کو amazon پہ کھول سکتے ہوں یہاں پہ ڈیریکٹ ٹھیک ہے اس پہ 1000 کمپیٹنگ پروڈکٹس میں کھولا چلیں ٹھیک ہے اس کو میں اور اس کا کیوئٹ search volume trend جو ever 20% grow کیا کتنے ٹائم میں پاس 30 ڈیز میں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ search volume اچھا ٹھیک ہے اس کا یہ company production dog food storage container اس کو میں کھول کے چک کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں different designs نظر آرہ ہیں ٹھیک ہے جس کے اوپر normal بھی ہیں اور کر رہے ہیں یہ material کس طرح کا یہ breakable material ہے یا glass ہے یا plastic ہے خیری لگ تو plastic ہے لیکن آپ نے اس طرح کو judge کر لی جگہا ٹھیک ٹھیک ہے آپ نے یوں کر کے product نکالتے جانے اور دیکھیں اب میں اس میں آیا ہوں dog کی category میں آیا تو مجھے یہ ایک کیوئٹس کو ڈھونڈ رہے ٹھیک ہے آپ basically products نہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ directly keywords کو ڈھونڈ چاہ رہے ہیں جن keywords کی basis کے اوپر آپ اپنے product کو choose کریں گے ٹھیک ہے product آپ directly choose کرنے کے بجائے آپ keyword کے through کر آرہ ہیں تو وہ ایک زیادہ بہتر method ہے ڈھونڈ پلاسٹک storage bins ٹھیک ہے لیکن اس کے پہ 4000 competing products ہیں still اچھا storage containers ٹھیک ٹھیک closet storage اچھا یہ مجھے ایک keyword نظر آئی ہے serial dispense ہے اور اس کا search volume 89,000 ہے ٹھیک ہے اور 767 کمپیٹنگ پروڈکس کمپیٹنگ پروڈکس میں اس کے تھوڑے نظر آئے ٹھیک ہے میں اس کو ایک دفعہ اس کا trend دیکھ لیتا ہوں all time کا دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے all time کا trend اس کا grow کیا 1 year کا بھی دیکھ لیتا ہو 1 year کا trend اس کا stable رائل اور almost grow ہی کیا جی grow کیا 90 days کبھی دیکھ لیا صحیح stable ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو سیریل اسپنسر کو کھول لیا اس کے کمپیٹنگ پروڈکس کم ہیں تو اس لیے آپ ایک نظر مال لیجئے اس پر ٹھیک اچھا پرائس تھوڑی سی میں نے سب سے پہتی چیز یہ دیکھ گیا پرائس بتنے کے لیے ایکس پرائس پہ کم ہوگی لیکن اس کی ایک اچھا اس کی ایک ٹائپ آ رہی ہے جس میں سمپل پلاسٹک کنٹینرز بھی ہیں تو اس لیے یہ سستے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا یہ والا ویزن ہوگا یہ والا وہ تھوڑا سا ایکس پنسر ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے کالیٹی کے ساب سے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ پرڈک ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پرڈک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس سے ایک اور چیز بتا لگنی چاہیے کہ سیگل ڈیسپنسر کے اندر صرف یہ پلاس میں اگر اس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اس مجھے پتا کہ اس کے اندر صرف یہ پرڈک نہیں ہے اس کے اندر یہ بھی ہے اور یہ جو ڈیسپنسر ہے یہ بھی ہے تو مجھے پتا لگا کہ اس کا شاید یہ سب سے بڑا سپر ریلیونٹ کیورڈ نہ ہو ٹھیک ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری 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 تو مجھے سیم ہیں دونوں فور کنڈیرے سیٹ لیکن پرڈک ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا سو اور دیکھیں اچھا سیڈیل کنٹینر یہ سیڈیل ڈیسپن صرف ہم اچھا یہ جو ہم دیکھ رہتے ہیں پچھتا پرڈک کے آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پلاسٹک والے اس کو نارمل ٹھیک ہے اور اس کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جو میرا خیال ہے سوپر ریلیونٹ کیوئیڈ ہوگا سب سے بڑا وہ ہوگا سیڈیل کنٹینر ٹھیک ہے اس پہ آپ اپنے باقی چیزیں چیک کر لیں کہ اس کے ریبیوز کیسے ہیں یہ پیک آف 14 بیچ رہے ہیں یہ پیک آف 4 بیچ رہے ہیں 18 39 27 ٹھیک ہے آپ ان کی ریٹنگز کو جا کے دیکھیں کہ ریٹنگز کیسی کیسی ان کی ٹھیک ہے ایوریج پیک سائز اس کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں کونسی والی کالٹی زیادہ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کیسے پتہ لگ کہ یہ بندہ 14 کا بیچ رہے اور یہ 23 کا بیچ رہے ٹھیک ہے آپ سورسنگ کر رہے ہوں گے جب اس پروڈٹ کی تو آپ پتہ لگ گا کہ ڈیفرنٹ کالٹیز آرہی ہیں اس کے اندر تو جس کی وجہ سے یہ بندہ 23 کا بیچ رہے ٹھیک ہے اور یہ بندہ اس کو 14 کا بیچ بار ہے ایک تو وجہ یہ دوسری وجہ یہ کہ ہو سکتا ایک نیا سیلر ہو ٹھیک ہے اور وہ اس پر پروفٹ بلکل ختم کر کے بریک ایون کے اوپر اس کو بیچ نا چاہ رہا 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 کہ میں شروع کے چھے مہینے میں میں آٹھ مہینے میں اس کے اوپر پانچ سو ہزار ریویوز لے آؤ تاکہ اس کے بعد میں اپنی پرائز کو سلولی سلولی پڑھانا شروع کروں گا تو اس ٹائم میرے ریویوز ہوں گے تو اپنی پرائز کو بڑھا بھی سکتا ہوں تو یہ دونوں باتیں ہو سکتے ہیں پیج پیو پر ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں نورملی لوگ پیک آف بیچ رہے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں ڈیزائن تو آپ اس کو دیکھ کے اپنی ججمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس پیو پر ایکسری رن کر لیں ٹھیک ہے تو یوں میں گھونکے یہاں سے مائگنٹ سے ان کیوئرز کو نکال لے اچھا مائگنٹ جیسے اس کے آس پاس جو انڈیکس ہوئی ہوں گے کیوئرز آپ کے پاس وہ نکال لیں گے آپ اگر لکھ رہے ہیں اس پہ پلاسٹک سوری موکس تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں آہ عزید اور کیوئرز ملنا شروع ہو جائیں گے بعد کیوئرز کی نا میں کیوئرز کو سیجھ کے پھر آمازون کے اوپر دیکھنے کے ان کی وائیبیلیٹی کیسی ہے ٹھیک اچھا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اچھا سیل کیسی آرہی ہے سیلز ان کی ٹھیک آرہی ہے کیوئرز کا سیج وولیوم ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھ رہے کہ ریبنیو وائز بیچ پہ کیا پڑھا ہوگا اچھا ٹھیک دیکھیں ان کی 1.2 ملین کی یہ سیم ہے ٹھیک ہے جو سپانسر سیم ان سے کنفیوز نہ ہی جگہ ان پر ہٹا دی جگہ بیش تو ان کی 1.2 ملین کی سیل ہے اس کے بعد 497 430 406 363 تو یوں کر ان کی سیلز آرہی ایکٹیو سیلیز کتنے ہیں اس کے اوپر 커 نظر آرہ رہے ہیں ایکٹیو سیلیز ایگ ی ریٹنگز بھی ٹھیک ہیں 4.7, 4.6, 4.8, 4.7 ٹھیک ہے بیچ میں 4.4 بھی ہے لیکن زیادہ ترکیہ مجھے نظر آگے اوبرال کے ریٹنگ ٹھیک ہے اوبر بھی ہے تو مجھے بتا لگے کہ ٹھیک ہے پروڈک کے ریٹنگز اور پروڈک کے ریٹنگز ہوں گے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ اوبرال جو لوگ اس کو دوزہ تین تین پچاٹر سال سے بیچ رہے ہیں ان کے ٹھیک ہے ریویو ویلوسٹی ہوتی ہے 30 ڈیز کے پر ٹھیک ہے 30 ڈیز کے اندر ان کے ریویوز کتنے ایڈ ہو رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ لینا کہ فرس کریں آپ کو ہی کمپیٹیٹر چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہی ریسنٹ بندہ چوز کریں گے جس کو آپ کمپیٹ کرسکے ہیں جو اچھا رینکٹ ہو جس کے اچھی سیلز ہو جس نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہوں لیکن اتنا بھی نایا نہ ہو کہ وہ بلکل ہی بلیڈنگ کے نمبر کے پر ٹھیکچویٹ کر رہے ہو تھوڑا سا سٹیبل ہو اور جس کو آپ کمپیٹ کرسکے ہیں تو اس بیسس کے اوپر آپ نے ایک اور چیز کو جج کرنا ہے کہ فرس کریں میں اس کو رکھتا ہوں اپنا کمپیٹیٹر ہے ٹھیک ہے تم مجھے یہ پتا ہونے چاہیے کہ میں آج اس کردر کو فائنل کریں لگا ہوں تو فیزیکلی اس کو لانچ ہوتے ہوتے تین مہینے لگ جائیں گے ٹھیک ہے یا ٹو اینڈا ہاف منس تو کہنی گئے ٹھیک ہے کہ اس کی مینفیکٹرنگ ہونی ہے میں نے اس کی سورسنگ ڈھونی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے میں نے اس کی مینفیکٹرنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا کسٹم پلیر ہوگا شپنگ ہوگی یو ایس میں کسٹم کلیر ہوگا ادھر کسی بیر ہاؤس میں آئے گا یا ٹیلیٹ ایف پی ای میں آئے گا دس پانہ دن اس کے بھی لگ جاتے ہیں ایف پی ای میں ایزی لی تو وہ ایک ڈھائی مہینی کی گیم ہے تو میں نے اپنے کمپیٹیٹر کو جب ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے سیلز کو اور ریمینیو کو ٹارگٹ کرنا ہے تو میں نے مارجن کسیس کر اپنے گروت کا اس کے ریویو گروت کا کہ ابھی یہ اتنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید مجھے اپنے د چالیس سیلز کرنی پڑی کیونکہ اس کے آج دن کی چالیس سیلز نہ یا میں اس کو کمپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج سے تین مہینے پال اس کی چالیس سیلز نہیں ہوں گی اس کی چالیس سیلز سے زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے اس کے جو پریویئس 30 یا 60 ڈیز کی گروت ہے اس کے اوپر ججز کر لینا ہے کہ اس کے پچھلے دنوں میں پچھلے مہینے میں اتنی سیلز بڑھیں گے تو اس کو آپ نے گروہ کرنا ہے کہ اس کی آگے بھی اتنی پڑ ٹھیک ہے اچھا یہ large standard size ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ FPA pieces بغیرہ بھی یہاں پہ آ رہی ہوں گے آپ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر FPA pieces آ رہی ہیں different pack sizes کی اور dimensions کی different pieces ہوں گے selling price کے اوپر بھی different ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو dimensions نظر آ جائیں گے کہ یہ جو plastic containers ہیں یہ ان کی dimensions کیا کیا آ رہی ہیں تو اچھا یہ ایک plastic container ہے جس کے اندر لوگ کھانا رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو use کریں گے اور پندرہ پندہ بیس پیس دن اس کے اندر یہ cereals پڑے رہیں گے تو ایک اور چیز چیک کرنے والی یہ ہے کہ ہو سکتے یہ gated ہو ٹھیک ہے یا ہو سکتے اس کے اوپر کوئی restriction ہو تو آپ نے اس چیز کو judge کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر کوئی اپنے Amazon کے اوپر جلد کٹیگری ہے gated کے اور end gated کی list ہوگی اس کے اندر سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی gate ہے یا نہیں ہے دوسرا میں آپ کو طریقہ بتایا تھا gate چیک کرنے کا کہ آپ سرے سینٹر کے اندر کیس کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں تیسرا آپ فائبر کے اوپر یا اپور کے اوپر کسی کو ٹاسک دے سکتے ہیں کہ اس کی اس کی ورڈ کی چیک کر کے آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر gate ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ options ہو سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو صرف پتانا ہے کہ آپ نے اس کو overall check کس طرح کرنا ہے ہو سکتے اس کے اندر کوئی اور مسئل ہو میں نے اس کو depth میں نہیں دیکھا میں نے اس کے sourcing نہیں دیکھی میں نے اس کی باقی چیزیں نہیں دیکھی میں نے اس کی competitor کون ہوگا میرا اچھا competitor کون ہوگا ٹھیک ہے تو اس کی overall آپ نے overall چیزیں چیک کر لیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں competitive options کیا ہوں گا آپ کے پاس اس product میں کر تو سب ٹھیک ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ launch کرنا اچھا ہم نے اس کو sort کیا ہے revenue wise ٹھیک ہے ہم اس میں choose کرنا چاہیں گے 2020 اور 2021 کے اچھا اس میں مجھے بہت پرانے لوگ نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے ہیں کچھ لیکن جو نئے ہیں ہم کے بھی کفی اچھا figures ہیں ٹھیک ہے 2020 میں انہیں یہ سیل ماری اٹھا ہے 2019 میں 2021 میں اور ہمیں چاہیے ان کے reviews بھی ٹھیک ہے اچھا یہ ایک ایسا پروڈیٹر میں نے جاکہ ہے جس کی سیلز بال چی ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس پہ اس کی سیلز کافی اچھی ہیں سیلز سب کی دیکھنے تو سیلز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں سے دیکھ دیکھیں آپ جو کمپیٹیٹر چوز کریں گے اس کو آپ نے کل کو باقی کمپیٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی سیلز کو میچ کرنے کی کوشش کرنی ہے بے شک وہ آپ ارگانک کے تھرو کر رہے ہوں بے شک وہ آپ کسی اور چینل کے تھرو کر رہے ہوں آپ ہو سکتا ہے فیس بک سے وہاں سے لے کر آ رہے ہوں اور فیس بک کا بھی ایٹس منٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح جج کرنا ہے کہ میں کس کو کمپیٹ کر سکتا ہوں جس کے ریویوز بھی صحیح ہو جس کا پروڈک بھی آپ صحیح ہو جس کے پروڈک کی سورسنگ بھی آپ کر سکیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ نے جج کرنا ہے جیسے یہ اگر کیونکہ یہ اتنا بڑا کی ویڈ ہے تو میں ضروری نہیں کہ اس طرح ٹاپ کے اوپر ہی دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا بجٹ کام ہو لیکن مجھے پروڈک سی لگ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ضروری نہیں کہ میں ٹاپ کے کمپیٹیٹرز اٹھا ہوں میں اس کو اٹھا سکتا ہوں جو ٹو تھاازن پونٹی ون میں جس نے لانچ کیا ہے سکسٹین تھاازنڈ نوریز کا ریوینیو ہے ایک ہی سورس کو بیچ رہا ہے پی ایس ارس کرنا ہی تو انہوں سے سیل جا رہی ہوں گی ٹھیک اور ایس پی ایس ان کی زیادہ ہے ٹھیک ہے کتنا بیچ رہی ہے ٹھیک ہے ان کے ریٹنگ سکور تو اچھے ہیں اوورال تو آپ نے اس طرح کر کے ہو سکتا ہے یہ ہو اور ان کے ریویو کاؤنٹ ٹھیک ہے ٹھیک کمپیٹیبل ہوتا ہے اور یہ o xo steel pop container 2.8 اور یہ سنگل پیچڈ ہے ٹھیک ہے دنو ڈاؤٹ اس کی سورسنگ ایکسپنسف ہو گی ٹھیک ہے لیکن پھر ہاں پہ اچھی پائسیس میں بے بھی رہا ہے اس کے fbf is 198 تو یہ بھی مجھے ٹھیک لگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ بے رہال ان کا سپنسرد ایڈ ہے لیکن دیکھنے پہ میں ان یوں کر کے ایک کمپیٹیٹو چوز کروں گا جس کی کریشن ڈیٹ اس سال کا سٹارٹ کی ہو یا جن کے میں سوچوں کہ میں دو تین مہینے میں چار مہینے میں ان کے سپاٹ کے ریویوز کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح اچھے کمپیٹیٹر اتنا بھی آسان نہیں رکھنا آپ نے کہ وہ بیسک سی سیلز لے رہا ہوں اور وہ بلیڈنگ نمبرز ہوں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا کمپیٹیٹر کے اوپر یہ فوکس کرنا ہے کہ اس کے ریویوز اچھے ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ وہ ایک سٹیبل یا گروت کے اندر ریوینیو لے رہا ہے کچھ ٹائم سے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے جیسے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان کا ٹھائٹی ون ڈالرز کا پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے میں دے وہ پاک آ فور بیچتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے میں اس طرح کر کے اپنے دو کمپیٹیٹر اٹھا لوں گا یہاں سے تین اٹھا لوں گا یہاں پھر میں ہم کو سورسنگ فیز میں لے کے جا کے دیکھوں گا کہ اب مجھے ان تینوں میں سے سورسنگ کس کی بہتر مل رہی ہے ٹھیک ہے پیک سائز میں کس کے کمپیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں مزید ایک چیز اٹھ کرنے کے لیے شاید میں ویریشن بھی اٹھ کرلوں بیچ میں اپنی کوئی پیک آ فور کی ساتھ میں پیک آف سکس بھی بیچ رہا ہوں یا پیک آف ٹو بیچ رہا ہوں تو وہ میری مرضی ہے میں اس کے اندر یوں کر کے اپنی آپورچنیٹی کو ٹھیک ہے اچھا ایک اور طریقہ سیرچ کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیفرنٹ برینڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے آپ کیٹالوگز مل جاتے ہیں ان کے گوگل پر ہم نے لگایا ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ ادھر سے سیرچ کرنا ہے ٹھیک ہے برینڈز آپ کو کہاں سے ملیں گے برینڈز آپ کو ملیں گے یہ برینڈز ہیں ان کو آپ نئے ٹائب میں بھی کھول سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ گوگل کے اوپر ان کے کیا ریویوز ہیں اور کیا ان کے اچھا تو آپ نے ان برینڈز کو سیرچ کرنا ہے گوگل کے اوپر ٹھیک ہے جیسے یہ سیرل کنٹینر ہے یا یہ ان کو ڈیریٹ ایمازون کے اوپر بھی سیرچ کر سکتے ہیں ایک تو میتھڈ یہ کہ ان کو ڈیریٹ آپ ایمازون کے اوپر سیرچ کریں اور دیکھیں ان کے سٹورز کو وزٹ کر کے دیکھیں کہ یہ اس کے علاوہ اور کیا بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کھولیں کوئی لسٹنگ کھولیں اور یہ ہوتا ہے ان کا ویب سٹور ہوگا ٹھیک ہے ایمازون کے اوپر تو آپ نے اس کے اوپر جانا اور دیکھنا ہے کہ یہ اور کیا کیا چیزیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس برینڈ کا یہ جو سپیسیفک پروڈکٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اچھا نہ لگے لیکن آپ کو ایک اور پروڈکٹ مل جا جو آپ کو سمجھا رہی ہو ٹھیک ہے اچھے یہ بیچ رہے ہیں اس کے سمیلر کیٹیگری کے اندر ہی وہ ہوں گے لیکن آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ اور کیا کیا اس میں رہتے ہوئے اوپشنز ہیں تو جب آپ چار پانچ برینڈ سے ایک پروڈکٹ میں گزریں گے تو آپ کو چیزیں بتا لگ جائیں گے ٹھیک ہے آپ برینڈز کو سیچ کریں آپ انہی برینڈز کو ہو سکتا ہے یہ برینڈ ایمازون بس یہ بیچ رہا ٹھیک ہے اور بیسے ان ہاؤس سیلنگ کر رہا یا اپنے شاپی فائی کی ویب سائٹ کے اوپر اور انہی چیزوں کے اوپر وہ اپنی فیس بک ایڈز کے تھرہو یا کسی بھی تھرہو اپنی سیلنگ کر رہا تو آپ نے ان کے اور پروڈکٹس تک بھی پہنچنا ہے اور تاکہ آپ کو مزید کی ویڈز مل رہے ہو ٹھیک ہے آپ گوگل کے اوپر اس برینڈ کو سیچ کریں اور اس کی ویب سائٹ تک پہنچیں جب آپ گوگل کے اوپر ڈریکٹ برینڈ کا نام لکھیں گے اور اس برینڈ کی ویب سائٹ بنی ہوگی تو چانسز ہیں کہ پہلے پیج کے اوپر ہی آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آ جائیں اچھا سبکیٹگری سیچ کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے آپ کسی پروڈک کے اندر گئے ہیں تو ایک دفعہ اس کی سبکیٹگری کو بھی کھول کے چک کر لیں کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا آپشنز ملتی ہیں ٹھیک ہے سبکیٹگری کے اندر بہی بات ہے نا کہ برادر کی ویڈز ہوں گے برادر ٹارگٹ ہو رہا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ملنے شوید اگر کچھ اس میں کوئی اور کی ویڈ ہے اس کا شاید سپر ریلیونٹ کی ویڈ کوئی اور پروڈکٹ ہے اس کا شاید اب ڈریکٹ سپر ریلیونٹ کی ویڈ کو نکال لیں جیسے یہ ایک لیڈ ہے تو یہ سٹوریج لیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بیسی کہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے لیکن میں سبکیٹگری میں گیا ہوں تو مجھے وہ چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کو میں سکرول کروں گا اس کو میں دیکھ پر اچھے یہ بیس سیلیج کی ہوں گی یہاں پہ کیٹگری کے اندر تو آپ نے اس کو کھول لیے نئے نئے ٹیپ میں جو آپ کو اچھے لگئے ہو ٹھیک ہے یہ تھوڑا اور ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نیکس پیج پہ بھی جائیں سکرول کریں سبکیٹگریز کو بھی کھول کے سیچ کریں ٹھیک ہے اور اس طرح سبکیٹگری کیونکہ ایمازون کی ایک مین کیٹگری ہوتی ہے اور اس کے بعد دو تین آگے سبکیٹگریز ہوتی ہیں اور پھر پروڈکٹ تک پہنچتا ہے تو آپ پروڈکٹ سے بیک کے اوپر شروع ہو جائیں کہ آپ سبکیٹگری کو دیکھیں اس کے بعد اس کے ساتھ والی سبکیٹگری کو دیکھیں یوں کر کے آپ نے اس کو اپنے کی ویڈز تک پہنچنا ہے تاکہ آپ کو مزید کی ویڈز کا ایڈیا ملے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ سارے کی ویڈز کی کوئی لسٹ تو ہے نہیں یا کوئی پروڈکٹ کی کوئی کیٹالوج ایمازون کی طرف سے افیشل تو ہے نہیں تو آپ نے اس تک پہنچنا ہے کہ لوگ کیا سیچ کر رہے ہیں کیا اچھا بکر ہے اس مہینے یا اس سال ان کی بیسس کے اوپر آپ نے ججمنٹ پال کرنی ہے ٹھیک ہے سیچنگ سبکیٹگری کو گو تھرہ اچھا آپ نے کوئی پروڈکٹ کو ریجیکٹ کر دیا آپ کو اس کے سٹینٹس اچھے نہیں لگے ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کا سیریبرو رن کرنا ہے کھاتا ہوں اسے آپ کو اچھا تو جب آپ نے اسی پروڈکٹ کو سیچ کر رہے ہیں آپ کو اس کے سٹینٹس شاید اچھے لگے ہیں شاید نہ لگے ہیں لیکن آپ نے ایک اور کام کے کرنا ہے آپ نے مزید کیوئٹس کے اوپر نظر رکھنی جب آپ سیریبرو رن کریں گے کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے جو کافی ٹائم سے سیل ہو رہا ہوگا وہ آس پاس کے اور کیوئٹس کے اوپر بھی رینک ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو سیچ وولیوم وائز دوبارہ سوٹ کریں آپ نے کمپیٹنگ پروڈکٹس کے اوپر نظر رکھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے سیچ وولیوم کے اوپر نظر رکھی ہیں اور آپ نے سکرول کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اور بھی کچھ ٹاپ کے اوپر کیوئٹس ملیں گے جس کے اوپر وہ اس کا ٹائریکٹ پروڈکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح یہ دیکھیں اور گینک رینک اس کا کیوئٹ کے پر ون نائنٹی ٹو ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ شاید اس کا ٹائریکٹ سوپر ایلیونٹ کیوئٹ نہ ہو تو آپ نے اس کو کھول کے چیک کر لینا ہے میل پرپ کنٹینرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لنچ کنٹینرز ہوتے ہیں کچن سٹوریج فود سٹوریج یہ تھوڑے پروڈکٹ کیوئٹس ہوں گے ٹھیک ہے ٹپر میرے سیٹس ویٹس لڈز اچھا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مجھے اسی سے ہی ایک اور پروڈکٹ ملے میں تو یہ میں نے کھولا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے میں اس کو ایک اور پہنچوں گا کہ اور کیا آپشنز ہیں میرے پاس ٹھیک ہے پلاسٹک سٹوریج بینز بیدھ لڈز ٹھیک ہے کمپیٹنگ پرش ٹو مچ روی میٹ فود سٹوریج بیدھ کنٹینرز بیدھ لڈز اچھا اتنا بڑا ایک کیوئرڈ ہو نا ٹھیک ہے اتنا جو بڑا ڈیریکٹ سوپر ایلیونٹ کیوئرڈ ہوگا میں اس کو شروع میں اچھا نہیں سمجھا گا ٹھیک ہے کہ آپ اس کے اوپر کریں کیونکہ اتنے بڑے سوپر ریلیونٹ کیوئرڈ کے اگر یہ سب سے بڑا کیوئرڈ ہے اس پروڑٹ کا سوپر ایلیونٹ تو چانچز ہیں کہ یہ اس کا آنلی کیوئرڈ ہو یا اتنا بڑا اس کا اور دوسرا کیوئرڈ ہو سکتا اس کا بہت چوٹا ڈیریکٹ کا ٹھیک ہے میں اس کی اگزمپل نہیں دے رہا میں آپ کو صرف ایک اگزمپل دے رہا ہوں کہ یہ پوسٹیبلیٹیز ہوتی ہیں اچھا تو یوں کر کے آپ نے اس کو سرچ کریں اچھا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ علی بابا کے اوپر سرچ کریں ٹھیک ہے آپ ڈیریکٹ جہاں سے آپ نے سورچ کرنا ہے آپ علی بابا کھولیں آپ علی بابا کھولیں اور ان کی کیٹگریز کے اندر جا کے آپ نے پروڈکس کو ڈھونڈا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں غلطی سے اس میں آگیا ہوں لیکن آپ آجائیں یہاں پہ آجائیں بیوٹی میں آجائیں فیبرک میں آجائیں الیکٹریکل میں آجائیں ٹھیک ہے پیکجنگ میں آجائیں یہ ایک اچھی کیٹگری ہوتی ہے سپورٹس میں آجائیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آکے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپشنز آپ کو مل رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو پروڈکس ملنا شروع ہو جائیں گے آپ ان پروڈکس کو ایمازون کے اوپر سرچ کریں گے کہ کیا ریزرٹس ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جا کے اپنی کیٹگریز کو سرچ کرنا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے پروڈکس دھوننا ہے اوپیسلی آپ کو اوپر وہ لئے پروڈکس نظر آئے جو لوگ زیادہ بائے کر رہے ہیں لوگ زیادہ بائے کر رہے ہیں مطلب وہ ایمازون پہ زیادہ سیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے بھی کروس ریفرنس کر کے وہاں پہ ایمازون ڈاٹ کام پہ سرچ کر کے اس کے سٹارٹس کو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ پروڈکس مل رہے ہیں وہ وہاں پہ اچھے مل رہے ہیں تو سارا دن لگا کے آپ نے یہاں سے نوڈ ڈاون کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان پروڈکس کو جا کے وہاں پہ سرچ کرنا ہے اور ان کے باری باری کیوئٹس دیکھے گا سپر ریلیونٹ کیوئٹس تک پہنچے گا ان کے دیکھے گا کہ اگر وہ پروڈر کیٹگری میں آ رہے ہیں تو ان کو لیزر کیجئے گا کہ آپ اس کے سپر ریلیونٹ تک پہنچ رہے ہیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو مزید آپ کے پاس اپشنز ہونی چاہیے ہیں کہ میں مزید پروڈکس کہاں سے نکالوں مزید کیوئٹس کہاں سے نکالوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے طریقے ہیں کہ آپ کس طرح پروڈک ہنٹنگ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی کوئی لینئر میتھڈ نہیں ہے آپ اسی طرح کر کر کے ہی اپنے کیوئٹ تک پہنچ رہے ہیں دیکھیں آپ نے پرڈکٹ تک تو نہیں پہنچ رہے ہیں آپ نے پہنچ رہے ہیں پرڈکٹ کے بھی کیوئٹ تک اور اس سے بھی اگلے ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے پہنچ رہے ہیں اس کے اپنے کیوئٹی تک کہ اس کیوئٹ کے اندر میں یہ پاس اپنچ رہے ہیں جن کو میں اویل کر سکتا ہوں ایٹھ ٹائم اف تلانچ اور رینک کرتے ہوئے ٹھیک ہے تینکی